پھر اللہ کے نبی نے وہ ایک حدیث میں بیان کر دی ہے اس نے کیا کہا کہ آدمی ایک الگ سیاری سے آیا ہے عورت ایک الگ سیاری سے آئی ہے اس کے بولنے کا مطلب ہے کہ آدمی عورت سے مختلف ہے دونوں کا نیچر دونوں کی فطرت دونوں کی سوچ سمجھ مختلف ہے اللہ کے نبی نے وہ بات ایک لفظ میں بیان کر دی کہ عورت مرد سے مختلف ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی اوپر کی پسلی تیڑھی ہوتی ہے یعنی اس کے مزاج میں مرد کے مزاج میں اس کے مزاج مختلف ہے اس کے اندر تھوڑا سا تیڑھا پن ہے تھوڑی سی کجی ہے اللہ کے ان میں فرمایا ہے یہ صحیح نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا ہے اس کو سیدھا کرنی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا یہ ٹوٹ جائے گی یہ ایسی ہی رہے گی یہ ایسی ہی رہے گی اس کو چینج مت کرو اس کو اپنے معافق بنانی کوشش مت کرو اپنے ساچے میں مت ڈالو یہ نہیں ڈالے گی بھائی یہ عورت ہے نا اللہ نے اس کو بنایا ایسا یہ نہیں ڈالے گی تو فرمایا کہ اس کو طاقت لگا گے سیدھا مت کرو اس کو تھوڑا سا چھوڑ دو یعنی اس تیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنی کوشش کرو میں بھی عورتوں کو چڑھا نہیں رہا میں بعض مرتبہ تیڑھا پن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اہلے قابل برداشت نہیں رہ جاتا عورت اس کو یہ نہیں سمجھنے کیا میرے لئے جورت کی باتیں میں جو چاؤں کرو منی ہر سرکشی کی ایک حد ہوتی ہے عورت اگر سرکشی سے آگے چلی جائے تو شریعت نے طلاق بھی رکھی ہے شریعت صرف ہی نہیں کہتی برداشت کرو کہیں کہیں شریعت کہتی بھی ٹھیک ہے قابل برداشت نہیں ہے تو چھوڑ دو لیکن قابل برداشت کیا کہ میں واقعتاً قابل برداشت نہیں رہ گئی واقعتاً ایسے جرائم اسے سرزد ہو رہے ہیں واقعتاً ایسی سرکش ہو گئی ہے ہمارے یہاں جو طلاق ہو رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو رہی ہے میرے پاس کتنے مسائلے سے آتے ہیں بی بی نے کہا کی موبائل دکھاؤ شوڑ نے کہا نہیں دکھاؤں گا بی بی نے کہا جا طلاق دے تو شوڑ نے کہا جا طلاق ایسے سی چیزوں پہ طلاق ہو رہی ہے کانے میں نمک پہ جھگڑا ہو جا رہے ہیں چائے میں شینی پہ جھگڑا ہو جا رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے پر ہر بات میں اصلاح کا بھی ایک میار ہونا چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ شادی شدہ زندگی میں شروعات یہ جو کچھ سال ہوتے اس میں میاں بی بی کا سب سے پسندیدہ جملہ دوسرے کے لئے ہوتا ہے I love you دونے بار بار بول رہے ہوتے ہیں اور دو چار سال کا عرصہ گزرتا ہے نا تو وہ I love you جو ہے نا وہ ریپلیس ہو جاتا ہے I told you سے میں نے بولا تھا تم سے یعنی شوہر یہ بس کوشش میں لگا رہا تھا کوئی غلطی ہو جائے میں نے بولا تھا ایسا نہیں کرنا ہے بی بی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی شوہر سے غلطی ہو جائے I told you میں نے بولا تھا تم سے کیا ایسا نہیں کرنا تلاش میں ایک دوسرے کا نقص نکالنے کے لئے ایک دوسرے کا عیب نکالنے کے لئے ایک دوسرے میں برائیاں نکالنے کے لئے صبح شام اسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو خرابی کے شوہر کہہ رہا ہوتا ہے تم ذمہ دار ہو بی بی کے رہے ہوتی تم ذمہ دار ہو محبت کہیں غائب ہو جاتی ہے رشتوں کی بیشنے سے